میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجاز گرامی بہافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے میرے بتائے ہوئے نسکے کو استعمال کر کے خود بھی فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور لفظ انسانیت کے لیے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے بڑے دنوں کے بعد میرے بھائی ایک نسکہ تیار کیا ہوں اور اس نسکے کا نام عورت کا صدا بہار پورس بنائے ہوئے میرے بھائی اور خاص کر کے جتنی بھی عورتیں ہیں جتنی بھی مستورات ہیں جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو خاص کر کے شادی شدہ ہیں ان کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ پنلیوں کے اندر درد دل کا بھبرانا سوستی سے آنا بدن کا گرا گرا رہنا پل ملا کے سر کے اندر درد چرچرہ پن بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اور اکثر عورتیں ان پریشانیوں میں منہمک ہیں تو میں خاص کر کے یہ نسکہ عورتوں کے لیے بنایا ہوں اور بہت ساری عورتیں سے فائدہ حاصل کر چکی ہیں اس نسکے کو جتنی بھی مستورات ہیں استعمال کریں اور خاص کر کے مرد حیرات سے گزارش ہے کہ جن کے گھروں کے اندر یہ پریشانیاں ہیں وہ اس نسکے کو بنا کر عورتوں کو استعمال کرائیں اور دنیا کے اندر بہت سارے انسان رہتے ہیں تمام انسان کی پریشانیاں کا اندرد بنیں اور ان تک پہنچانے کی کوشش کریں بہت بہترین نسکہ ہے اور جب یہ نسکہ اس آدمی استعمال نہیں کرتا ہے تو بہت سارے پریشانیوں میں ملویس ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے لیکن ڈاکٹری دواوں سے آردی طور پر افاقہ ملتا ہے لیکن پوری طرح ختم نہیں ہوتا خاص کر کے جو میں یہ نسکہ بنایا ہوں اس نسکے کے ذریعے سے مستورات کی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ ان کے چہرے کی ہٹیاں جو باہر نکل جاتی ہیں جو چہرہ پچک جاتا ہے وہ چہرہ باہر ہو جائے گا چہرے کے اوپر رونک آ جائے گی چہرے کے اوپر سرکھی آ جائے گی چہرہ ترو تازہ ہو جائے گا اور پورے بدن کے اندر ایسی حالت اور ایسا امبیسات پیدا ہو جائے گا جیسا کہ جوانی کے دنوں میں چہرہ بلکل ترو تازہ رکھتا ہے تو خاص کر کے میں تمام مستورات سے گزارش کرتا ہوں اور جتنے بھائی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ نسکے کو استعمال کریں انشاءاللہ بڑا فائدے کا نسکہ ہے اور تمام مستورات کے اندر اس نسکے کو پہنچانے کی کوشش کریں نسکہ میں اب نسکے کی طرف چل رہا ہوں اور اس نسکے کو آپ تمام حضرات لکھ لیں پوری طرح سے دیسی دوائی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے خوب اچھی طرح سے استعمال کریں اور اس کی استعمال کرنے کے بعد پھر فائدہ دیکھیں تم اس کا اس طرح ہے اسکندنا گوری دستولہ ستاور دستولہ سبز الائچی دو دولہ مصری دستولہ اور شہد خالص چار سو گرام اور موسلی سفید انڈین سو گرام اور سنگھارا خوشک سو گرام ان تمام چیزوں کا صفوق بنالیں اور شہد میں ملا کر ایک ایک چمہ شب و شام نیو گرم دو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور اس کو جتاں زیادے سے زیادے ہو دوسروں تب پہنچانے کی کوشش کریں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادے سے زیادے سبسکرائب کریں اور میرے اس نسکر کو زیادے سے زیادے لائک کریں اور لفظ انسانیت کے فائدے کی لئے زیادے سے زیادے شیئر کریں اس کو پورے لفظ انسانیت میں پھیلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا بڑھ دنوں کے بعد اس کا اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور فائدہ ملنے کے بعد کومنٹ میں اس کا حال بتائیں انشاءاللہ تاکہ ہماری حمد افضائی ہو اس ویڈیو کو زیادے سے زیادے شیئر کریں آپ کو بھی اور ہمیں بھی اوپر والا بلکل سہتمند اور تندرس رکھیں جزاکم اللہ خیر